موسیقی موسیقی ناظرین اکرام اس سے پہلے والی نششت میں ہم نے گفتگو کی تھی اس اہم ترین حادثے اور واقعے کے نتائج کے سلسلے میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا کہ عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم فرمایا تھا آپ اس لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور آپ کی وفات ہو گئی لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے اپنے سارے کاموں میں سب سے پہلے جس کام کو انجام دینے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سب سے پہلے نافذ کیا جائے اس لیے انہوں نے لشکر کو روانہ کرنے کی پوری تیاری کی کوشش کی بہت ساری رکاوٹیں آئیں ان ساری رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کی اور اس لشکر کو اپنی مہم پر روانہ کر دیا اور یہ لشکر اپنی مہم پوری کر کے واپس آگیا اس لشکر کے بھیجنے کے واقعے کے اندر ہمارے لیے جو عبرت کی باتیں تھیں جو نصیحت کی باتیں تھیں اس کے جو اچھے نتائج تھے کچھ گفتگو ان نتائج کے سلسلے میں کی گئی تھی ناظرین کرام آج کی اس نششت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی کچھ اہم اور انتہائی ضروری ہدایت جو آپ نے خلافت سمحلنے کے بعد اس امت کو دی ہیں ان کے تعلق سے میں آپ سے بات چیت کروں گا پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اس امت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی کوئی شخصیت کوئی ذات جیسے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا دوسرے خلیفہ راشد عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول نے ان کو ہدایتی آفتہ قرار دیا ہے اور ان کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم بھی فرمایا ہے ان کے طریقے پر چلنے کی اس امت کو تلقین فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ کوئی اس امت میں معصوم ہے معصوم کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور رسول جو اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آتے ہیں بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ معصوم ہوتے ہیں امت کے علماء کا اتفاق ہے اس بات تر کہ نبی سے کوئی بڑی غلطی کوئی بڑا گناہ نہیں ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے ہاں کبھی کبھار چھوٹی لغزشیں ہو سکتی ہیں لیکن جیسے ہی وہ لغزش ہوتی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے فوراً تنبیہ آ جاتی ہے اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حادثہ ایک معاقیہ پیش آیا کہ آپ جوتے یا چپل پہن کر اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے لیکن آپ کے جوتے میں نجاست اور گندگی لگی ہوئی تھی ایسی صورت میں فوراً حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو بتلایا کہ آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے نجاست لگی ہوئی ہے لہٰذا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی کو نکال دیا جب آپ نے اپنی جوتی کو نکال دیا تو آپ کے پیچھے جو آپ کے مقددی تھے صحابہ تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی جوتیوں کو نکال دیا تو اگر کوئی چھوٹی اور معمولی لغزش ہو جاتی ہے نبی اور پیغمبر سے تو اللہ کی طرف سے فوراً تنبیہ آتی ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے لیکن امت میں نبی کی علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے غلطیاں سرزد نہ ہو جس سے گناہ کا کام نہ ہو اسی لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان کا مشہور قولہ فرمایا تھا کلن یوخذ من قولہی ویردو اللہ صاحبہ ہدھالقبر ہماری اس امت میں ہر شخص کی بات قابل قبول بھی ہو سکتی ہے قابل رد بھی ہو سکتی ہے اس میں صحیح ہونے کا امکان بھی ہے اور غلط ہونے کا امکان بھی ہے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی ساری باتیں صحیح ہو سوائے اس قبر والے کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جانب اپنے اشارہ فرمایا کہ صرف اور صرف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داتِ گرامی ہے جس کی ہر بات قابل قبول اور اس پر عمل کرنا اس امت کے لوگوں کو لازمی اور ضروری ہے لیکن نبی کی علاوہ اس امت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے چاہے پہلے خلیفہ ہوں چاہے دوسرے خلیفہ ہوں چاہے تیسرے خلیفہ ہوں چاہے چوتھے خلیفہ ہوں اور ان کے بعد جو امت کے افراد ہیں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ساری باتیں صحیح ہیں اس میں غلطی کا امکان احتمال موجود ہے اور غلطیاں ہوتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسا کہ عیمہ حدیث نے یا تاریخ کی کتابوں نے ذکر کیا ہے کہ جب مسلمانوں کی بیعت مکمل ہو گئی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ نے سب سے پہلا جو خطبہ دیا ہے اور لوگوں سے جو خطاب کیا ہے اس کے ابتدائی الفاظ محدثین نے یہ نقل فرمائے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اما بعد ایوہ الناس فَإِنِّي قَدْ وُلِّيْتُ عَلَيْكُمْ کہا کہ لوگوں سن لو یقیناً مجھے تمہارا ذمہ دار بنایا گیا ہے تمہارا والی مقرر کیا گیا ہے تمہارا خلیفہ مقرر کیا گیا ہے وَلَسْتُو بِخَيْرِكُمْ اور کہا کہ میں تم میں سب سے بہتر انسان نہیں ہوں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی توازو ہے خاک سارے ہیں ورنہ نبیوں اور رسولوں کے بعد اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل اگر کوئی شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے یہ آپ کی توازو ہے خاک ساری ہے اور اس کے اندر درس ہے اور سبق ہے ہمارے حکام کے لئے ہمارے ذمہ داران کے لئے ہمارے لیڈران کے لئے اور اللہ تعالی ہدایت دے باز اہلِ علم کے لئے جو ہمیشہ غرور میں مبتلا رہتے ہیں ہمیشہ تکبر میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنے موہ اپنی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تمہیں کا سب سے بہتر انسان نہیں ہوں حالانکہ آپ سے افضل اس امت میں کوئی شخص نہیں ہے نبی کے بعد اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِ اگر میں اچھے کام انجام دوں اچھے کام کروں فَأَعِينُونِ تو تم ان امور ان کاموں میں میری مدد کرنے کی کوشش کرنا میری مدد فرمانا اور اس کے بعد فرمایا وَإِنْ أَسَأَتُ فَقَوِّمُونِ اور اگر میں اچھے کام نہ کروں مجھ سے ہو سکتا ہے کہ کہیں غلطی ہو جائے راہِ راستے میں ہٹ جاؤں تو مجھے میری غلطی پر مت چھوڑ دینا کیا کرنا فَقَوِّمُونِ تو میری اصلاح فرمانا میری رہنمائی کرنا صحیح راستے کی جانب صحیح طریقے کی جانب اور اس کے بعد اخیر میں حضرت عبو بک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف اور واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا عَتِعُونِ مَا عَتَاتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُمْ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہوں اللہ اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرتا رہوں کہا کہ اس وقت تک میری بات ماننا میری اطاعت کرنا یعنی یہ امت کو بتلا دیا کہ میں کوئی معصوم انسان نہیں ہوں کہ مجھ سے غلطی کا امکان نہیں ہے مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے یہ ابو بک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو جو سب سے پہلا پیغام دیا ہے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد وہ یہ پیغام ہے کہ میں معصوم نہیں ہوں میرا درجہ وہ نہیں ہے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آپ معصوم تھے لیکن میں معصوم نہیں ہوں مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا عَسَيْتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ہٹ جاؤں فَلَا تَعَتَ لِيْا لِيْا لِيْكُمْ تو ایسی صورت میں تمہارے اوپر میری اطاعت کرنا میری بات ماننا یہ لازمی نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ میں معصوم نہیں ہوں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے یہ نہ تصور کیا جائے کہ میں معصوم ہوں مجھ سے گناہ کا کام نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا جب اس امت میں ابو بکر جیسی شخصیت معصوم نہیں ہے اور اس کی ہر بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو اس امت میں اور افراد ہیں جن کا اس امت میں اونچہ مقام ہے اونچی حیثیت ہے لیکن اونچہ مقام اونچی حیثیت ہونے کے باوجود وہ معصوم نہیں ہو سکتی ہے ان کی ہر بات ہم منوان تسلیم کر لیں قبول کر لیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس امت میں یہ فکر اور یہ مزاج اگرچہ ہم زبان سے یہ کہتے نہیں ہیں کہ فلا امام معصوم ہے فلا عالم معصوم ہے لیکن ہمارے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے امام نے جو بات کہہ دی ہے وہ صحیح ہے اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے اس سے خطا نہیں ہو سکتی ہے ذرہ برابر ہم اس کے کسی بھی قول یا فعل سے یا اس کے فتوے سے یا اس کے اشتیاد سے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں لہذا اس امت کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ اس کا یہی رویہ ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی اس فکر کو اس رویہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خطبے کے ان الفاظ کی روشنی میں ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی فکر کو درست کرنے کی کوشش کریں میرے سامنے ایک مثال ہے اس کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو بات کہی تھی کی میں معصوم نہیں ہوں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اس کی مثال بھی موجود ہے ہماری شریعت کے اندر اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے کتنی چوری کرے اور کیسے چوری کرے اس کے شرائط ہیں شریعت نے حکم یہ رکھا ہے کہ ایسے شخص کا ہاتھ کٹا جائے گا اگر پہلی دفعہ چوری کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا پہنچے سے گٹے سے ہاتھ کٹا جائے گا یہ ہماری شریعت کا حکم ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ چوری کی ہاتھ کٹ دیا گیا وہ شخص اتنی سزا سے باز نہیں آیا پھر چوری کر لی دوسری دفعہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ کئی دفعہ چوری کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں ہماری شریعت کا کیا حکم ہے ایک ایسا شخص جس نے دو دفعہ چوری کی اور اس کے نتیجے میں اس کا ایک دایا ہاتھ کٹ دیا گیا پہنچے سے اور بایاں پیر کٹ دیا گیا دو دفعہ اس کے سلسلے میں سزا نافذ کر دی گئی اب تیسری دفعہ چوری کر کے گریفتار کر کے لائے گیا اس نے چوری کی اب یہ مسئلہ تھا کہ اس کا بایاں ہاتھ کٹا جائے یا دایاں پیر کٹا جائے لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد یہ تھا ان کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ چور کا دایاں پیر کٹنا چاہتے ہیں تیسری دفعہ چوری کر کے آیا ہے لیکن جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت جب ان کے سامنے رکھی گئی تو ایسی صورت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس فیصلے سے رجوع فرما لیا لہذا یہ واقعہ امام دار ختنی نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے عبد الرحمان بن قاسم اپنے والد قاسم سے روایت کرتے ہیں ابو بکر صدیق اراد ان یقتار رجل بعد الید و الرجل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا ارادہ کیا کہ وہ چور کا پیر کٹنا چاہتے ہیں ایک ہاتھ اس کا کٹا جا چکا ہے ایک پیر اس کا کٹا جا چکا ہے لہذا آپ یہ دائیاں پیر کٹنا چاہتے ہیں فقال عمر رضی اللہ عنہ السنت الید عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر کو یاد دلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اب چور کا کیا ہے بایا ہاتھ کٹا جائے دائیاں پیر نہیں اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فقال عمر لا عمر نے کہا کہ ابو بکر یہ صحیح نہیں ہے آپ کا اشتہاز یہ درست نہیں ہے والذی نفسی بیدہی لتقتعن یدہو الاخرہ کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہا کہ اس وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو حکم نافذ کیا جانا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا چور کا ہاتھ کٹا جائے گا فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرَ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سنت رسول کے مطابق پاؤں کٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے کا حکم فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرَ حادثہ یہ واقعہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے خطا ہو سکتی ہے اور غلطی اور خطا ہونے کا سبب یہاں یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود نہیں تھی لیکن یہ سنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں محفوظ تھی ان کو یاد تھا کہ یہ سنت رسول ہے لیکن ان خلفاء کی پوری کوشش یہی ہوتی تھی کہ ہر حال میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے آپ کے طریقے سے سرے مو انحراف نہ کیا جائے ہر حال میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیصلے کو نافذ کرنا ان خلفائے راشدین کا طریقہ تھا اگرچہ انہوں نے اشتہاد کیا لیکن اگر اشتہاد کرنے کے بعد اللہ کی رسول کی حدیث ان تک پہنچ گئی سنت رسول ان تک پہنچ گئی تو فوراً اپنے اس اشتہاد سے رجوع فرمایا کرتے تھے اور یہاں اس حد سے اس واقعے کے اندر یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے ابو بخ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی کا اطراف کیا اپنے فیصلے کو توڑ دیا اور اس سے رجوع فرما لیا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا لہذا امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں ہر حال میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرے اسی میں دنیا اور آخرت میں ہمارے اور آپ کے لئے خیر اور بھلائی ہے ناظرین اکرام آج کی اس نششت کا وقت اب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آئندہ نششت میں اسی طرح کے کسی اور واقعے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوں گی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لئے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لئے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لئے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے